ڈراما سیریل ویری فیلمی کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے سیزن ٹو کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ آئی ہے کیا اس کا سیزن ٹو آئے گا یا پھر نہیں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں کو بھی ڈراما سیریل ویری فیلمی پسند تھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے رمضان سپیشل ڈراما سیریل ہر دفعہ ہی سوپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ ہوتے ہیں رمضان میں آنے والی ٹی وی شوز کی کہانی کاسٹ اور لیکیشنز کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ نہ صرف رمضان سپیشل ڈراما سیریل بلکہ فیملیز ڈراما بھی ہیں جس کو آپ پوری فیملی کے ساتھ ایزی لی بیٹھ کر کمفرٹیبل ہو کر دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے بھی رمضان ٹی وی شوز کو کافی زدہ پسند کیا جاتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ڈراما سیریل ویری فیلمی کی جو کہ ریسینٹلی ہی احتتام بزیر ہو چکا ہے اور اس ڈرامے کی کہانی کو اور کاسٹ کو بہت پسند کیا گیا ہے پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ وہ ڈراما سیریل ویری فیلمی کا سیزن ٹو دیکھنا چاہتے ہیں ہر سال رمضان سپیشل ڈراما سیریل لائک چپکے چپکے سونو چندہ اور فیری ٹیل کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے بہت سے ڈراماز ہیں جن کے احتتام بزیر ہوتے ہی پبلک اس کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن آپ کا بتاتے چلیں کہ پبلک کی ڈیمانڈ پر ان کے فیورٹ ٹی وی شو کا اگلا سیزن بھی بنایا جاتا ہے جیسے کہ سونو چندہ لوگوں نے بہت پسند کیا تو لوگوں کی ڈیمانڈ پر اس کا سیزن ٹو بھی بنایا گیا اس کے بعد ڈراما سیریل فیری ٹیل جو کہ سوپر ڈوپر رہا تو اس کا اگلا سیزن بھی بنایا گیا اور پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ اب اس کا سیزن ٹری بھی ضرور آنا چاہیے اسی طرح رمضان ٹی وی شوز کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ پبلک ابھی تک کر رہی ہے جیسے کہ چھپکے چھپکے ہم تم اور اسی طرح کے بلوک باسٹر شو لیکن آج کے سیڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ریسینٹلی احتتام پسید ہونے والا رمضان سپیشل ڈراما سیریل ویری فیلمی کی ویری فیلمی ڈراما سیریل مومنہ دوریت پروڈکشن کی طرف سے ہم ٹی وی کا ایک پروڈیکٹ تھا جس کے ہدایت کاری فیری ٹیل کے باس رہیت علی حسن نے کی تھی اور نامور محمد احمد نے لکھا ہے پاکستانی ڈراما ویری فیلمی میں مرکزی جوڑی دانانیر مبین اور امیر گلانی کی تھی جس میں دانانیر مبین دانیا کے نام سے کردار پلے کرتی ہوئی نظر آئیں اور امیر گلانی روحن کے نام سے اپنی اداکاری کے جہور دکھاتے ہوئے نظر آئے اون سکرین امیر گلانی اور دانانیر مبین کا فریش پیار کپل تھا جس کو بے حق پسند کیا گیا اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ ایک پر پھر سے کسی اور پروڈیکٹ میں دانانیر مبین اور امیر گلانی کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ڈراما سیریل ویری فلمی کا بھی سیزن ٹو سیم کاسٹ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں رمضان سپیشل ڈراما سیریل کی کاسٹ سیلیکٹنگ بھی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ لوگ ہر اداکار کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں رمضان ڈراما ویری فلمی میں سپورٹنگ کردار میں محمد احمد کے ذہن کلم سے اور بھی بہت سی دوقات ہیں اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم میوس ہوں گے کیونکہ ان کی ہر کہانی ہی سوپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ ہوتی ہے اور سب کے دلوں پر راج کرتی ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی ڈراما سوپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ ہوتا ہے اور اگر پبلک اس کے سیزن ٹو کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو ڈراما کا میکر کا کہنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سٹوری یا کوئی بھی ڈراما ریلیز کرنے سے پہلے اس کی سکریپٹ لکھی جاتی ہے پھر کاسٹ سیلیکٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد شوٹنگ کے لیے لوکیشنز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں اور پھر شوٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے کم از کم ایک ڈرامے کو بنانے میں ایک سے ڈیرھ سال کا ٹائم لگتا ہے تو اس کے بعد ہی اس ڈرامے کو ریلیز کیا جاتا ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈراما سیریل ویری فلمی کا سیزن ٹو بھی بنایا جائے تو آپ جتنا ہو سکے ڈراما سیریل ویری فلمی کے سیزن ٹو کے لیے ووٹ کریں کیونکہ پبلک ووٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہی ڈراما کے میکر، ڈریکٹر اور رائٹر اس ڈرامے کے سیزن ٹو کو بنانے کا سوچ سکتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فوم پر یوٹیوب، انسٹا، فیس بوک، لنکڈین یا پھر کسی اور انیدر ایپ پر ڈراما سیریل ویری فلمی کے سیزن ٹو کے حوالے سے کوئی بھی پوسٹ یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ہیش ٹائگ وی وانٹ ویری فلمی سیزن ٹو کا کمنٹ ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم ٹی وی کے چینل پر ریسنٹلی جو پوسٹ اپلوڈ کی گئی ہیں ان کے کومنٹ سیکشن میں بھی ہیش ٹائگ وی وانٹ ویری فلمی سیزن ٹو کا کمنٹ ضرور کریں اور میری اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں بھی ہیش ٹائگ وی وانٹ ویری فلمی سیزن ٹو کا کمنٹ کرنا نہ آبھولیں اداکار امیر گلانی نے اب تک سوپر ہیٹ ٹی وی شوز پاکستان شویز انڈسٹری کو دیئے ہیں اور ان کے اداکاری کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ ایک نہ صرف ایکٹر بلکہ سنگر بھی ہیں اور اس وقت ستائیس سال کے ہو چکے ہیں ان کے بالمقابل اداکارہ دنانیر مبین جو کے ریسینٹلی ہی پاکستان شویز انڈسٹری میں شامل ہوئی ہیں اور اپنی خوبصورتی اور اداکاری کے باعث تھوڑے سی ٹائم میں ہی پاکستان شویز انڈسٹری پر راج کرنے لگی ہیں انہوں نے اپنا پہلا ڈیبیو ڈراما سیریل سنپے آن سے کیا تھا اور اس کے بعد لیڈ کاسٹ میں آئیں اپنے دوسرے پروجیکٹ میں جو کہ سوپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ رہا جس سے ان کے فینس کی تدات لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں بڑھ گئی دنانیر مبین اس وقت 23 سال کی ہو گئی ہیں اور امیر گلانی کے ساتھ اون سکرین پیئر ان کا کافی پسند کیا گیا ہے آپ لوگ دنانیر مبین اور امیر گلانی کے قبل کے بارے میں کیا کہیں گے اور آپ کو بھی پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ان دونوں کو کسی اور پروجیکٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دراما سیریل ویری فلمی اتنا سوپر ڈوپر اور ہائی ریٹنگ رہا لیکن اس کو سوپر بنانے میں زیادہ ہاتھ کاسٹ کا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے دراما سیریل ویری فلمی کس اداکار کی وجہ سے دیکھا دنانیر مبین، امیر گلانی یا پھر کسی اور سپورٹنگ کریکٹر کی وجہ سے اس ڈرامے میں سے کون سب فیورٹ کریکٹر ہے آپ کا اپنی قیمتی رائے کا حسار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور دراما سیریل ویری فلمی کے سیزن ٹو میں آپ کون سی کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں اور کس ایکٹر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور کس کو نکالنا چاہتے ہیں پپلک ڈیمانڈ، ڈرامے کے میکر، ٹریکٹر، پرڈیوسر کو کافی ایفیکٹ کرتی ہے اور آپ لوگ دراما سیریل ویری فلمی کا سیزن ٹو کس ایکٹر کی وجہ سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے پر اپنی قیمتی رائے کا اسخار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل ڈیجیٹل سیلیبرٹیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو